موسیقی بتائے جاتا ہے کہ حال ہی میں چند اساتیزہ اسکول کے عوقات میں حکام کو نشانہ بناتے ہوئے واتس ایپ پر پوسٹ کرتے ہوئے پائے گئے کریم نگر اور پیداپلی ازلا میں ایسے واقعات پیش آئے جس کی وجہ سے متعلق آزلا کے اہدہ داروں نے یہ احکام چاری کیے اہدہ داروں نے یہ تجویز دی ہے کہ اساتیزہ اپنے موبائل فونز کو ہیڈ ماسٹر پرنسپل اور سپیشل آفیسز کی تحبیل میں سٹاف روم میں رکھے اور اساتیزہ ضرورت پڑھنے پر ٹیچنگ کے دوران پرنسپل اور ہیڈ ماسٹر کی جازت سے ہی موبائل فون استعمال کریں ہاورہ اور سکنرباد کے ترمیان چلائی جانے والی فلکنما سپر فاسس ایسپریس کو ہفتے کے روز تک نہیں کی خرابی پیدا ہونے کے بعد موبائنہ طور پر نرل گنڈا کے میری آل گڑا میر روک گیا گیا تھا جمعہ کو مغربی بنگال کے حابڑا سے شروع ہونے والی ٹرین کے ایک ڈبے کی ہیل بریک میں مسئلہ پیدا ہو گیا تھا لوکو پائلٹ نے اسے محسوس کیا اور ٹرین کو میری آل گڑا میں روک گیا گیا اور ایک گھنٹے کے اندر مسئلے کو ٹھکر لیا گیا بعد ازاں ٹرین بہت پرزا سکنرباد ریلوے سٹیشن پہنچ گئی تاہم جب ریلوے حکام سے رابطہ کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ ایسا کوئی مسئلہ پیش نہیں آیا پنجا گھٹا میں نیمز کے انیستیسیا ڈپارٹمنٹ میں کام کرنے والی ایک ایڈیشنل پروفیسر نے جمعہ کی رات بیگم پیٹ میں اپنے گھر میں خود کوشی کر لی بیگم پیٹ کے بھرمان واری کی رہنے والی چھالی سالہ اور ڈاکٹر پچیکار خود کو بے ہوشی کی دوا دے کر اپنی زندگی کا ختم کر لیا پولیسر آئے نے بتایا کہ ڈاکٹر کے اہلے خانہ نے اسے بے ہوشی کی حالت میں پایا اور اسے فوری طور پر اسپتال منتقل کیا جہاں ڈاکٹروں نے اسے مردہ قرار دیا بیگم پیٹ پولیس تفتیش کر رہی ہے خود کوشی کی وجہ تحال معلوم نہیں ہو سکی حکام نے کہا کہ تمام ممکنہ زابیوں سے جانت کی جا رہی ہے چھے سو کروڑ کی لاغسے بری ڈائریکٹر ناغ اشوین کی میتھولوجیکل سائنس فکشن ایکشن فلم کال کی 2898 مووی نے اپنی ریلیس کے ہفتے بھر میں گلوبل باکس آفیس پر ساسو کروڑ کے نشانے کو مکمل کر دیا ہے جبکہ انڈیا میں ہفتے بھر کے کلیکشن دو اشاریہ دو تین کروڑ پہ ہے اور ابھی بھی یہ فلم ورلڈ وائٹ اپنے زبردست کلیکشن کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے اس فلم پر جہاں پروڈیوسر اشپیری دت نے چھے سو کروڑ کا بجٹ لگایا ہے اس نے سب سے زیادہ رقم اداکاروں کو ان کی فیس کے طور پر ادا کی گئی ہندوستانی کرکٹر محمد سیراج کا جمعہ کو ہیدرباد پہنچنے پر پھر تپاک استقبال کیا گیا سٹار فاسک بولر گزشتہ ماہ ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ دوہزار چوبیس میں ہندوستانی کرکٹ ٹیم کے فتح کے بعد پہلی بار ہیدرباد پہنچے اور شائقین نے انہیں ہیرو کا کتاب دیا فائنل میں کامیابی پر کرکٹ کے شائقین محمد سیراج کو کھلی جیپ میں مہجی پٹم کے سروجنی دیوی اسپتال سے ماسپ ٹینگ گراؤنڈ تک بھاری ریالی نکالی جس میں ہزار افراد نے شرکت کی ہندوستان کے ورلڈ کپ جیتنے والے اسکوائیڈ میں شامل ہونے والے ہیدرباد کرکٹ اسوسییشن سے منسلک واحد کرکٹر سیراج کے استقبال کے لیے شائقین بڑی تعداد میں جمع ہوئے سیراج سپر ایٹ اور ناک آؤٹ گیمز کے لیے پلینگ الیون میں جگہ برقرار رکھنے میں ناکام رہے لیکن تین ایننگز میں دو فیلڈنگ میڈلز اور ایک وکیٹ کے ساتھ ہندوستان کی کامیابی میں اہم کردار ادا کیا برطانیہ کی نئی حکومت میں ایک خاتون مسلم وزیر شبانہ محمود کو بھی شامل کیا گیا ہے جو پاکستانی نشاد ہیں نومنتخب وزیراعظم کیر سٹارمر نے اپنی کابینہ کے کچھ ارکان کا اعلان کر دیا ہے جن میں شبانہ محمود بھی شامل ہے جنہیں وزیر برائے انصاف کا قلم دان دیا گیا ہے شبانہ محمود کے آباؤ اجداد کا تعلق پاکستان کے زیر احتمام علاقہ آزاد کشمیر کے سیلے امیر پور سے ہے جو سترہ ستمبر انیس سو اسی کو برمنگم میں پیدا ہوئی برطانیہ کے پارلیمانی حلقہ برمنگم کی ایم پی اور سابق پریکٹیس کرنے والی بیریسٹر شبانہ محمود کو آج نئی لیبر حکومت میں لارڈ چانسلر اور سیکرنٹری برا انصاف کے طور پر نامزت کیا گیا ریاستر نے دس سال تک اقتدار پر رہنے والی بی آر ایس پارٹی کو ایک کے بعد ایک دھکے لگ رہے ہیں حال ہی میں بعض ارکان اسیملی کی جانب سے پارٹی چھوڑنے کے بعد ایک ساتھ چھے ایمیل سیس نے گلابی پارٹی چھوڑ کر کانگریس میں شملیت اختیار کی اس صورتحال میں یہ قیفیت دیکھی جا رہی ہے کہ کون پارٹی میں رہے گا اور کون پارٹی چھوڑے گا یہ سمجھ نہیں آ رہا ہے اس دوران تیلنگانہ بھاور میں پارٹی قیادت کی جانب سے گریٹر بی آر ایس قائدین کا اجلاس طلب کیا گیا اس اجلاس میں آٹھ ارکان اسیملی اور سترہ کارپوریٹرز غیر آزی رہے اور یہ بات موضوع بحث بنی ہوئی ہے اس دوران کونگریس ذرائی کا کہنا ہے کہ بی آر ایس سے کونگریس میں آنے والے قائدین کا سلسلہ رکا نہیں ہے بلکہ اور بھی کئی ایمیل ایس اور ایمیل سیز کونگریس پارٹی میں شامل ہوں گے ایسی اطلاعات کے درمیان پارٹی قیادت کی جانب سے طلب کردہ اجلاس میں پارٹی کے ارکان اسیملی اور کارپوریٹرز کے شرکت نہ کرنے کی وجہ سے کئی طرح کی قیاس آرائیوں کا بازار گرم ہو چکا ہے